السلام علیکم آج میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ میں کوئٹا کے اندر کچھ سٹاف ہائر کرنا چاہ رہا ہوں تو یونیورسٹی کے اندر پڑھانے کے لیے تو میں نے ان کو جواب میں بولا کہ آپ ایک کام کریں کہ آپ لنکٹن پر جائیں اور لنکٹن پر جا کے ڈھونڈیں اور لنکٹن پر جا کے صرف پاکستان ہی نہیں ڈھونڈیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی ڈھونڈیں اور اسی سبجیک کے لوگ اور اس کے علاوہ IsaacAisec.com کے اوپر ویب سائٹ کے اوپر آپ کو بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے جو فریش گریجویٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو ہائر کر سکتے ہیں اس کے جواب میں وہ ہسنے لگے اور انہوں نے کہا کہ کوئٹا میں پاکستانی آنے کو تیار نہیں ہے پاکستان سے باہر کیسے لوگ آئیں گے تو میں آپ کو آج تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں کہ انٹرنیشنلائزیشن اور انٹرنیشنل لوگوں کے اندر سوچنے میں ہمیں کیا فائدہ ہوتے ہیں جب ہم جرمنی کی بات کرتے ہیں تو آپ جرمنی میں فرانکفورٹ کی بات نہیں کرتے برلین کی بات نہیں کرتے بلکہ اگر آپ گھر والوں سے بولیں میں برلین جا رہا ہوں تو وہ کہیں گے جب برلین کہا ہے آپ کہیں گے جی جرمنی میں ہے یا فرانکفورٹ جا رہا ہوں یا آپ کسی چھوٹے ٹاؤن میں جا رہے ہیں جرمنی کے تو آپ جرمنی کے چھوٹے ٹاؤن کا نام نہیں بتاتے لوگوں کو پاکستان معلوم ہے کوئٹا نہیں معلوم ہے تو جب آپ اپنے کمپنی کے لیے لوگ ملک سے باہر ہائر کرنے کی خوش کرتے ہیں تو آپ کو پاکستان کو سیل کرنا ہوتا ہے کوئٹا کو ہیدر آباد کو ٹنڈو آدم کو ٹھٹا کو سیل نہیں کرنا ہوتا میں بہت سارے لوگوں جانتا ہوں جو پاکستان کے اندر چھوٹے چھوٹے علاقوں میں کام کرتے ہیں بدین میں میرے ایک دوست انڈونیشیا سے آکے تین مہینے رہ کے گئی کام کر کے گئی اور اس کی تنخواب بہت زیادہ تھی اور وہ آکے گئی اسی طرح سے جب ہم ملک سے باہر جاتے تو ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے شہروں میں بھی بہت سارے فورنرز آکے رہ رہے ہوتے ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک فیناومنہ ہے عجیب سا ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے اور اس کو سوچنا چاہیے کہ کس طور سے میں اس بات کو بتا رہا ہوں آپ کو میں بہت سارے ملک ٹرائول کرنے کے بعد آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں باہر کے کسی سٹاف کو ہائر کرنے کی خوش کریں تو وہ کوئٹا کے بارے میں کچھ نہیں جانتا وہ پاکستان کے بارے میں جانتا ہے پاکستان کی سیچوئیشن ہے وہ ہیدر آباد کی بھی سیچوئیشن ہے کوئٹا کی بھی سیچوئیشن ہے وہ ٹنڈو آدم کی بھی سیچوئیشن ہے تو آپ اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ وہ نہیں آئے گا بلکہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہو سکتا ہے آجائے اور دو سو بیس ملک سے زیادہ ہیں دنیا میں اور فرض کریں آپ کو فیکلٹی آف کمپیوٹر سائنس کے لیے بندے ہائر کرنے تو اب دو سو بیس ملکوں میں کمپیوٹر سائنس پڑھائی جاتی ہے آپ کسی بھی ملک کے پی ایش ڈی کو ماسٹرز کو ہائر کر سکتے ہیں اگر کسی کے پاس ایکسپیرنس نہیں ہے تو وہ پاکستان میں آکے خوشی سے آ جائے گا اور آپ کو بھی خوشی ہوگی کہ جی سری لنکا سے آیا ہے یا وہ ہنگری سے آیا ہے وہ پولینڈ سے آیا ہے وہ چیک سے آیا ہے وہ سلواکیا سے آیا ہے وہ پڑھا رہا ہے آپ کو انگریزی میں تو اگر وہ اچھا ہوگا جب بھی تو وہ پڑھا رہا ہے کہ قابل تھا اور آپ اس کو ہائر کریں گے اس کی کیبیلیٹی کے اوپر اس کی کیبیلیٹی کے اوپر نہ کہ اس کے پاسپورٹ پہ اور پاسپورٹ دوسرا ہونے کی وجہ سے اور ایتھنک ڈیفرنسز ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ اچھا بہتر طریقے سے پڑھا سکے گا اس کو کیونکہ وہ کوئٹا کے جو اس کے ذہن میں ڈراؤ بیکس ہیں وہ اس کے ذہن میں ہیں ہی نہیں ہیں تو آپ کو یہ ڈبل فائدہ ہو جائے گا کہ وہ ایک انٹرنیشنل ملک میں آکے پڑھا رہا ہے اور انٹرنیشنل کلچر جو کہ آج پہنچ گیا ہے پہنچ گیا ہے اس کے اندر وہ آپ پڑھانے کے علاوہ نوکری بھی کرے گا ہر طرح کے لوگ مل جاتے ہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ یار کون آئے گا یہ آپ کا کام نہیں ہے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اچھے لوگ دھونے پاکستان کو لوگ بہت اچھا بھی سمجھتے ہیں ملک سے باہت جس طرح نہ توڑے سے بہت لوگ خراب سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ اچھا سمجھتے ہیں تو آپ یہ حمد نہ ہاریں کہ پاکستان میں کون آئے گا بھائی ضرور آئیں گے آپ اپنا کام کریں اللہ تعالیٰ کو اپنا کام کرنے دیں اللہ تعالیٰ کا کام ہے ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے ہمیں کوشش جاری رکھنے چاہیے زیادہ انٹرنیشنل میں پرموٹ کرتا ہوں کہ لوگوں کو پاکستان بلائیں پاکستان سے باہر بھی جائیں جاکہ آپ سمجھیں کہ دنیا میں سب طرح کے لوگ رہتے ہیں اور تمام آخر میں اللہ کی مخلوق ہیں اور ایک جیسے ہی ہیں دو کان ہیں ایک ناک ہے دو آنکھیں اور وہ سب کے اسی طرح کے اچھائیاں ہیں برائیاں ہیں تو ہمیں اچھے باتوں کو لے لینا چاہیے بھری باتوں کو تانک کر دینا چاہیے شکریہ امید ہے کہ آپ اگلی اپنی جاپ کی ریکروٹ کے لیے ضرور کوشش کریں گے کہ انٹرنیشنل لوگ بھی آپ کے پاس آئیں کیونکہ اب ہم انٹرنیشنل دنیا میں رہتے ہیں سمندر میں رہتے ہیں دریا میں نہیں رہتے کوئی میں نہیں رہتے انٹرنیشنل نے سب کو جوڑ دیا ہے اور ہم اس جوڑنے سے زیادہ بہتر طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب ہم انٹرنیشنل لوگوں کو اپنے پاس رکھیں گے اپنے پاس ان سے بات ہی کریں گے ان کی باتوں کو سمجھیں گے تب ہی ہم انٹرنیشنل جگہوں پر اپنی چیز کو بھی پروموٹ کر سکیں گے شکریہ اسلام علیکم